ویلکم ٹو مائی چینل تینگ آباؤٹ لائف جیسا کہ یہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی یورینیشن ٹانگو والی چھپکلی جو سامپ سے ملتی جلتی ہے اور عام طور پر بھوری یا تامے کی رنگت کی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ زہریلی اور بہت زیادہ خطرناک ہے جو آج کل پاکستان کراچی میں ہندروں نے سین میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اور یہ زیادہ درختوں میں اور یہ گھاتو وغیرہ کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے یہ ایک ریپٹائیڈ ہے اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ریزرٹ کا نام جو ہے سلو وارم ہے اور یہ تارک روڈ پر درخت کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ ان پر گریئے درخت سے کیونکہ یہ گرینگلی میں کانس میں درختوں میں موجود ہوتی ہے اور بہت ہی پھرتیلی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے سائز کی اس کو پھر مار دیا گیا جو پہلے پچھر ہے وہ اس کو مارنے کے بعد کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مارا گیا تھا اور یہ کافی ڈینجریس ہوتی ہے اور زہریلی ہوتی ہے تو وہ کانس لی درختوں کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے احتیاط کریں گرینگلی میں احتیاط کریں کیونکہ یہ مٹی کے گلرگی ہوتی ہے ویڈیو کو اپنی پرینٹس فیملی سب نمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی احتیاط کریں اور ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چلے اور وہ احتیاط کر سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم نے کراچی میں تارک روٹ پر دیکھا ہے جو کہ درخت سے لوگوں پر گری تھی اور جو ہے اس کو پھر مار دیا گیا تو جس طرح لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں گرمی ہے تو درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں شیئر کے نیچے تو یہ وہیں پہ موجود ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا کافی پرتیلی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور جیسے یہ درخت سے گری ہے اس نے فوراں سے سپیٹ پکڑی اور گاڑی کی طرف یہ بھاگی ہے گاڑی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لوگوں نے ظاہرہ دیکھ لیا تھا درخت سے جیسے یہ گری ہے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو پھر لوگوں نے اس کو جو ہے مار دیا یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویر لی ہے ہم تک نے کیمبرے موبائل سے لی تھی اور یہ لیزرڈ کے جو بچے کی تصویر ہے جو لیزرڈ ہوتی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے آپ بچہ دیکھیں کتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو مدر مل فیمیل مدر ہوں گے وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کو اویرنس کے لئے ضرور شیئر کریے گا مل فیمیل مدر